ناصر اسلام وانی کا کہنا ہے کہ اب کی بار نیشنرل کانفرنس اپنے دم پر حکومت تشکیل دے گی انہوں نے کہا کہ نیشنرل کانفرنس صرف پارٹی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے اور جمہو کشمیر کے عوام کی بہترین ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ عوام اتحاد پارٹی کا ڈراما عوام سمجھ چکے ہیں موجود ہے ناصر اسلام وانی ناصر صاحب آج پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا یوت کننشن کو پڑا زلے میں ہوا تو آپ نے یوت کو موٹویٹ کرنے کے لیے کیا خاص کوششیں کی دیکھیں جنب یوت چاہتی ہے کہ ان سے سچ بولا جائے اور ان کو جب کھالی ناروں سے لبانے کا کوشش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے حق میں نہیں ہوتے ہم نے ان سے اپنے نیشنر کانفرنس کے بارے میں جتنے خدشات یہاں پیدا کیے گئے ہیں یہاں جو غلط فیمیاں پیدا کی گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو نیشنر کانفرنس کی صحیح تاریخ بتانے کی کوشش کی گئی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ سمجھ بھی گئے آج ان کے پاس آپشنز ہیں کہ پہلا دور نہیں ہے ان کے پاس آپشنز ہیں وہ سب انفرمیشن ان کے ہاتھ میں ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق جانتے ہیں وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھی جانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ان سے صاف گوئی میں بات کی اور جو ان کو لگا کہ ہم کچھ ان کے لیے فوکس کام کرنا چاہتے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے تو جو آنے والا الیکشن ہے کیا وہ آپ کے لئے چیز ہو سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ نیشنل کونفلیٹ ساتھ جڑ رہے ہیں ٹھیک ہے الیکشن ہر کوئی چیلنج ہوتا ہے کوئی بھی الیکشن آسان نہیں ہوتا ہے اور خاص کر اس پرانے پیشلی جو ابھی گیا پارلیمنٹ الیکشن اس کے بعد ہم کسی بھی چیز کو چانس پہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کسی چیز کو فرگانڈڈ نہیں لے سکتے ہیں ہم نے الیکشن پشلی دفعہ لڑا پارٹیز کے خلاف ہم نے انڈیوزوز کو دیکھا نہیں ہے انڈیوزوز کے بارے میں ہم نے کوئی اس وقت بات نہیں کی تو آج ہم کوئی بھی چیز چانس پہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا چیز کو سیریسلی اور بارے کی کسی سے دیکھیں گے اور اسی طرح اس کا جو ہے توڑ بھی کریں لوگوں سے بھی یہی افیل کر رہا ہے جیسے میں نے تقریر میں بھی کام جذبات میں اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں صحیح سوچے ووٹ تو یہ تھے ناصر علیہ السلامانو کے صوبائے صدر ہیں جو انہوں نے صاف کر دیا کہ نو جوانو کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل کونفرنس کے کام کیا تھے اور نیشنل کونفرنس نے نو جوانو کے لیے بہتر مستقبل کیا جونا ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ خاصتا نو جوان جو ہے وہ نیشنل کونفرنس کا جو رہے ہیں نیشنل کونفرنس کے لیے یہ ہے سلطان اور کشتوار حلقے سے نیشنل کونفرنس کو بدوا سجاد احمد کچلو نے تگود اور تھکرائی علاقے کا دورہ کیا اور اسمبلی دخوابات کے حوالے سے کارکنوں سے میٹنگ کی سجاد احمد نے کہا کہ لوگوں کو ال جی سے کوئی توقعات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دس برسوں میں غریب عوام کے لیے جو سکیمیں تھیں وہ بند کر دی گئی ہیں سجاد احمد نے کہا کہ اب لوگ جمع کشمیر میں ایک بضبوط حکومت چاہتے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو جائیں تاکہ عوام اپنی حکومت خود منتخب کر سکیں